پاکستانی بلے باز بہت زیادہ ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سب سے زیادہ تنقید تو بابر آزم پر ہو رہی ہے کیونکہ ان کا شمار پاکستان کے سٹار بلے بازوں میں ہوتا ہے سٹار بیٹسمن وہ کہلاتے ہیں پاکستان کے پچھلے پانچ چھ سال سے پاکستانی ٹیم کو شاندار طریقے سے لیڈ کر رہے تھے اپنی بلے بازی میں بہت چھائے ہوئے تھے مگر پچھلے ایک سال سے ان کی پرفارمنس پر بہت برا وقت آیا ہے پچھلی پندرہ ایننگز میں بابر آزم کوئی پچاس بھی نہیں کر سکے تو بابر آزم جیسا کھلاڑی پچھلی پندرہ ٹیسٹنگ میں ایک ففٹی بھی نہیں کر سکا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایسا ان کے کریئر میں پہلے کبھی نہیں ہوا دوسری جانب دیکھا جائے تو بابر آزم کے جانشین کہے جانے والے عبداللہ شفیق بھی پچھلے پانچ ٹیسٹ میچ میں بری طرح ناکام ہے صرف ایک بار پچاس کیا اور تین سے چار مرتبہ تو صفر رنز بھی وہ حاصل کر چکے تو عبداللہ بہت مایوس کر رہا ہے عبداللہ سے بہت امیدیں تھیں کہ عبداللہ شفیق اور سائم عیوب یہ دو ابرتے ہوئے کھلاڑی ہیں جو شاید آنے والے دنوں میں بابر آزم اور محمد رزوان ثابت ہوں گے لیکن بہتی مایوس کن پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں سائم عیوب وائٹ بال کرکٹ میں مسلسل ناکام ہو رہا ہے اور عبداللہ شفیق ریڈ بال کرکٹ میں بھی کافی ٹائم سے ناکام ہو رہے ہیں بابر آزم اور عبداللہ شفیق کا مسلہ یہ ہے کہ یہ دونوں کھلاڑی اپنی وکٹ بچانے کا سوچ رہے ہیں اس اننگل میں اس ٹیسٹ سیریز میں دیکھا گیا ہے کہ شارٹ کھیلنے کی بجائے یہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈیفنس میں آ جاتے ہیں شیل میں چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ گھبرا کے بہت زیادہ ڈرے ہوئے طریقے سے کھیلتے ہیں شاید ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ کسی طریقے سے سلو کھیل کے بس ایک مرتبہ پچاس رنس کر لو اس کے بعد اندرہ کھل کے کھیلیں گے تو ایسا نہیں ہوتا آپ کو بال ون سے پوزٹیو ہونا پڑے گا حالانکہ یہ دونوں سٹروک پلیئر ہیں بابر آزم تو گراؤنڈ شارٹ کورڈ ڈرائیو اور ان کی گراؤنڈ شارٹ تو بہت مشہور ہیں عبداللہ شفیق بڑا شاندار سٹروک پلیئر ہے اس کے علاوہ عبداللہ شفیق چھکا مارنے کا فن بھی جانتا ہے فاسٹ بولر کو سپنر کو بڑے اچھے اور امدہ طریقے سے چھکا بھی مارتا ہے ایریل روٹ بڑی زبردستی اختیار کرتا ہے مگر اسینی سیریز میں بابر آزم اور عبداللہ شفیق دونوں بہتی ڈرے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں گھبرات ان کے چہرے سے آیاں ہیں بہت زیادہ پریشر میں ہیں بہت زیادہ پریشر لے رہے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ ڈیفنس میں چلے جاتے ہیں سنگل ڈبل تک گیم رکھتے ہیں بہت زیادہ ڈاٹ بالز کھیلتے ہیں کھل کر نہیں کھیل پا رہے ہیں تو وہ اپنے ذہن سے یہ پچاس کرنے کا بوجھ ہٹا دیں اور اس ٹیسٹ میچ کو ونڈے کرکٹ کی طرح سمجھ کر کھیلنے کے جس طرح ونڈے کرکٹ میں آپ نے رنز بنانے ہوتے ہیں تو یہ رنز بنانے پر جائیں تو سٹروک کھیلنے پر جائیں یہ ڈیفنس کے موڈ میں چلے جاتے ہیں تو زیادہ دیر ان سے ڈیفنس ہو نہیں پاتا نتیجہ یہی ہے کہ کبھی صفر پہ تو کبھی بیس ریوے کے پہ کبھی تیس رنگ پر یہ آؤٹ ہو رہے ہیں اگر یہ رنز بنانے کی طرف جائیں گے تو ستر اسی گینے کھیل کے یہ ساٹھ ستر رنز کا ایک سکور بنا سکتے ہیں جس ان کے کونفیڈنس میں اضافہ ہوگا شاید سینچری بھی کر لیں تو بہرحال ہمارا مشورہ یہی ہے کہ باور آزم اور عبداللہ شفیق ان دونوں کھلاڑیوں کو سٹروک پلے کی طرف جانا چاہیے رنز بنانے کی طرف جانا چاہیے دیفنس کی طرف نہیں جانا چاہیے دیگر بلے بازوں کی بات کریں تو شان مسود کی یہی لیمٹ ہے پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے شان مسود نے ایک سٹائل بنا ہوا تھا کہ وہ تیز طریقے سے کھیلتے ہوئے پچاس رن بنائیں گے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے تھے کسی میچ میں 30 گنوں پہ 40 بنا لیے کسی میچ میں 50-60 گنوں پہ 50 کر لی ابھی پہلی ایننگ میں بھی انہوں نے 70 ایک بالوں پہ 68-69 بالوں پہ 54 رنز بنائے تو وہ نسبتاً تیز کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ کو ونڈے بنا کے انہوں نے کھیلنا ہے تو یہی ان کی لیمٹ ہے پچاس رن کی ان سے امید رکھا جائے وہ ہی وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے کریز اوکوپائی کرنے پہ بلیف کرتا ہے سعود شکیل ایسا کھلاڑی ہے جس کا کام ہے کہ وہ کریز پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اتنی آسانی سے وکٹ تھرو نہیں کرتا حالانکہ پہلی ایننگ میں ایسا نہیں ہوا ہے سعود شکیل کو ایک رن کے سپور پہ کیچ آؤٹ ایک سلپ نے چانس بھی ملا کیچ گروپ ہوا اس کے باوجود سعود شکیل جو ہے وہ محض 16 رن بنا کے انسائیڈ ایچ پہ غیر ضروری شورٹ کھیلتے ہوئے بولڈ ہو گیا سعود شکیل جیسا کھلاڑی جس کا کام ہے کریز اوکوپائی کرنا اس کے لیے نمبر پانچ پہ کھیلنا بہت ہی لیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے سعود شکیل سے ایننگز اوکوپائی کروانی ہے تو پھر آپ کو سعود شکیل کو اوپر کے نمبروں پر بھیجنا ہوگا اور بابر آزم کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ بابر آزم کو اگر نمبر چھے پہ شفٹ کر دیا جائے وہاں پہ ان کو صرف یہی بتایا جائے کہ نمبر چھے پہ آپ نے صرف رنز بنانے ہیں ایننگز کو ڈیفینڈ نہیں کرنا کوئی آپ نے نئے بال کو پرانا نہیں کرنا کوئی آپ نے بلا وجہ کے ڈاٹ نہیں کھیلنے آپ نے بس رنز بنانے ہیں آپ چوکے ماریں سنگل ڈبل کریں جیسے آپ ونڈے میچ کھیلتے ہیں جس طرح آپ ونڈے میچ میں نوے گینوں پہ آپ ستر اسی رنز بناتے ہیں یا 110 سے 115 گینوں پر سنچری کرتے ہیں یہ اس ٹیسٹ میچ کو بھی آپ ویسے ہی سمجھیں ذہن بنائیں کہ میں نے 110 سے 120 گینیں کھیلنی ہیں اور میں نے 100 رن بنانے ہیں تو شاید اس سے ان کی فارم بہا لو بابر آزم اور عبداللہ شفیق دونوں ایسے کھلاڑی ہیں جو اس وقت بلکل شیل میں گئے ہوئے ہیں بلکل انہوں دیفینسیو سٹائل میں ہیں اور ان کے ذہن میں صرف یہی چیز ہے کہ بس کسی طریقے سے سنگل ڈبل کرتے ہوئے ہم 50 رن کر لیں تاکہ ہمارے پر جو دھبا لگا ہوا ہے یہ چھٹ جائے یہ مٹ جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا انہیں رنز بنانے پڑیں گے یہ رنز بنائیں گے تب ہی یہ اپنے ٹارگٹس کو اچھیف کر سکیں گے اگر ایسا ہی دیفینس میں رہیں گے تو ان کے لیے بہت مشکلات ہوتی جائیں گی